اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس آج بڑی ٹاپ سٹوریز ہیں کرکٹ کے حوالے سے بڑی گرمہ گرم خبر ہیں سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہے ایشیا کپ دوہزار تائیس کے حوالے سے بھارتی میڈیا کی جانب سے بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ کیا سلوشن ہونے جا رہا ہے ایشیا کپ دوہزار تائیس کی میزبانی کا اور پاکستان کے لیے خوش خبری ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جبکہ پاکستان کے سابق پلئرز محمد آمیر کے خلاف بول پڑے ہیں ان کے رویے کے خلاف یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ نسیم شاہ پر جرمانہ عید کیا گیا ہے جرمانے کی وجہ کیا ہے اور سلو آورے تو خیار نہیں ہے کوئی اور وجہ ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے اور محمد زوان کی ٹیم نے کومیلا وکٹورینز نے بی پیل دوہزار تائیس جیت لیا ہے اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا اس میں پاکستان کے پلئرز کا کتنا کردار رہا اس کا ہم جائزہ لیں گے اور حیدر علی کے فارم میں آتے ہی مکھی ارثر نے ان کے بارے میں بڑا بیان دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رومن باول نے آج پشاور ظلمی کو جوائن کر لیا ہے آج وہ ملتان سلطان کے خلاف میج کے لیے اپنے ٹیم کو دستیاب ہوں گے یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ایش ای کپ دوہزار تیس کے حوالے سے بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایش ای کپ دوہزار تیس کے حوالے سے جو دو ممکنہ آپشنز ہیں ان پر غور ہو رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ پورا ایونٹ جو ہے وہ یو اے میں کرایا جائے اس کے لیے جو تین گراؤنڈز ہیں اس کے نام سامنے آگئے ہیں دبائی ابو دہبی اور شارجہ میں میچس کرایا جائیں گے اس کے حوالے سے پروپوزل تیار کیا جا رہا ہے اور جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے جو سب سے زیادہ دست دکھائی دیتا ہے اور سب سے کے لیے شاید قابل قبول ہو وہ یہی ہے کہ پاکستان کے جو میچس ہیں وہ پاکستان میں کرایا جائیں البتہ جو انڈیا کے میچس ہیں وہ یو اے میں رکھے جائیں اس کے حوالے سے باتیت ہو رہی ہے اور حتمی جو نتیف فیصلہ ہے وہ اگلے ماہ ہو جائے گا جب آئی سی سی کے اجلاس کے دوران ایشن کرکٹ کانسل کی میٹنگ ہوگی اس کے حوالے سے بھارتی بورڈ کا جو موقف ہے وہ واضح طور پر سامنے آیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجیں گے یہ ان کی جانب سے ابھی جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بی سی سی آئی کو کسی بھی طرح پرمیشن نہیں ملے گی کہ اپنی ٹیم پاکستان بھیجیں البتہ ان کے جو میچس ہیں وہ یو اے میں کھیلے جا سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی بیسٹ آپشن یہی ہے کیونکہ اگر یو اے میں ٹورنامنٹ کرایا جائے گا تو پھر پاکستان میں جو انٹرنیشنل کرکٹ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اس کو کسی اتر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ٹیموں کو بہانہ بنانے کا موقع مل سکتا ہے تو اس لیے سب سے بہتر آپشن پھر یہی ہے کہ گوکس میں کچھ لاجسٹک مسائل ضرور آئیں گے کچھ اخراجات بڑھ جائیں گے اور پاکستان کی جو انکم ہے اس میں بھی اثر انداز ہوگی یہ چیز لیکن کچھ چیزیں صرف اخراجات یا انکم کے حوالے سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ ملک کی جو ملک کی کرکٹ کی بہتری ہے جو اس کی بہتر فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کو پھر یہی آپشن اختیار کرنا پڑے گا کہ دیگر تمام ٹیموں کے جو میچے سے ہیں وہ تو پاکستان میں ہوں لیکن جو بھارت کے میچے سے ہیں وہ یو اے میں کرائے جائیں اور اگر بھارتی ٹیم فائنال میں پہنچتی ہے تو پھر فائنال بھی یو اے میں کرائے جائے اور یو اے پاکستان کا سیکنڈ ہوم کا آ جاتا ہے پاکستان میں جب کرکٹ نہیں ہو رہی تھی تو اپنی تمام جو ہوم سریزیں وہاں پر کھیل رہا تھا تو یہ میرے خیال میں یہی بسٹ آپشن ہے بجائے اس کے کہ معاملے کو طول دیں اور معاملے کو زیادہ بگاڑیں تو یہی بہتر آپشن ہے کہ بھارت اگر پاکستان نہیں آنا چاہتا تو پھر پاکستان ان کے جو میچے سے یو اے میں رکھے اور پھر شیڈیول اس طرح بنائے کہ ان کے جو میچے سے فوری طور پر کھیل کے ٹیم میں ادھر آ جائیں اور تاکہ زیادہ ٹریورنگ نہ کرنا پڑے ایٹیموں کو تو یہ آپشن میرے خیال میں زیادہ بسٹ ہے تو یہ بھی دعویٰ ہے اور یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں کسی حد تک اچھی خبر ہے کہ کم از کم ٹورنمیٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا اور اس کے علاوہ بات کریں کہ سابق پلیئرز محمد آمیر کے رویہ کے اوپر بول پڑے ہیں کہ آمیر کا جو رویہ ہے وہ انتہی زیادہ خراب ہے تنوید احمد پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب بابا رازم کے خلاف بولنگ کر رہے تھے تو آمیر ان کے سامنے ایک بچے لگ رہے تھے جو بابا رازم کی کلاس ہے وہ بڑی کلاس ہے ورلڈ کلاس کلاڑی ہیں تو ایک تو یہ تھا اس کے علاوہ عمران عزیر نے گدشتہ روز کہا کہ اگر محمد آمیر اس طرح کا رویہ رکھیں گے اور بابا رازم کے خلاف اس کو ٹارگٹ کریں گے میڈیا میں بات کریں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کی کپتانی میں اور ایک ہی ٹیم میں وہ پاکستان کے لیے کھیلنے کے امید بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو سوچنا پڑیں گی ان کو اپنے راہ ہمواد کرنا پڑے گی اچھے جو معاملات ہیں اپنی جو روٹین ہیں اس کو اچھا کرنا پڑے گا بجائے اس کے کہ اینکی بھینکی ماریں اور کرکٹ پر فوکس کریں اور یہی میں بھی کہتا ہوں کہ محمد آمیر کو اپنی کرکٹ پر اپنی کارکرگی پر فوکس کرنا چاہیے نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں خواہ مخواہ یہ میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں اردگرد جو ان کو ہوا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ تم ببر شہر ہو تم یہ ہو تم یہ ہو تو میرے خیال میں محمد آمیر کو اب اتنے وہ بچے بھی نہیں ہیں کہ سمجھ آنا چاہیے کہ میرے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے کچھ صافی ہیں جو اپنے ریٹنگ کے لیاس اپنے پروریم کو تھوڑا بہت اوپر کرنے کے چکر میں محمد آمیر سے ایسی چیزیں کراتے ہیں اس کا نقصان جو ہے محمد آمیر کو ہوتا ہے وہ تو خیر اپنے ریٹنگ لے لیتے ہیں تو یہ چیزیں محمد آمیر کو خود سوچنا پڑیں گی اور ان کو اپنے کرکٹ کے لیے اپنے کیریئر کی بہتری کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے اور اس کے علاوہ ایکوٹیا گلی ڈیٹرز کے لیے کھیلنے والے نصیم شاہ کے اوپر میچ فیز کا دس فیصد جرمان آیت کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے حیران کل وجہ یہ ہے کہ نصیم شاہ گو کہ پی ایسل کھیل رہے ہیں لیکن گزشتہ میچ میں جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے ہیں تو ان کے جو ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی وہ کومیلا ویکٹورینز کی جو کہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ کی تھی جہاں سے وہ کھیلے تھے وہ پہن کر بیٹنگ کرنے آ گئے تھے جس کے پر بعض میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایکشن لیا اور یہ قواہ دوز وعبت کے خلاف ہے کہ آپ اپنی فرانچائز کے بجائے کسی اور فریڈ لیگ کی ہیلمٹ پہنے یا ان کا ٹروزر پہنے جس کی وجہ سے ان پر میچ فیز کا دس فیصد جرمان آیت کیا گیا ہے امید ہے کہ نصیم شاہ آئندہ اور جو دیگر کھلاڑی ہیں وہ بھی اس حوالے سے احتیاط برتیں گے اور اس کے علاوہ کومیلا ویکٹورینز جن کی ہیلمٹ پہن کر نصیم شاہ میدان میں اترے تھے وہ بلاخر اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس میں پاکستان کے پلئیرز کا نمائی کردار تھا جن کے لیے بہت سارے پاکستانی پلئیرز ایکشن میں دکھائی دیئے محمد رضوان ان کے لیے کھیلے حسن علی کھیلے خوشدر شاہ نصیم شاہ عبرار احمد یہ کومیلا ویکٹورینز کے لیے کھیلے اور کومیلا ویکٹورینز کا جو آغاز تھا بی پیل دوہزار تیس کا وہ انتہائی معیوز کن تھا شروع کے تینوں میں چمہیں اسے شکست ہوئی تھی لیکن بعد میں جب محمد رضوان نے ٹیم کو جوائن کیا اس کے بعد وہ ناقابل شکست ٹیم بن کر اوپری اور آگے جو دیگر تمام نو کے نو میچس ہیں تمام اچھوں میں کامیابی حاصل کی جس میں فائنل میچ بھی شامل تھا جس میں سلیٹ اس کے لیے محمد عامر بھی کھیلے اس کی ٹیم کو فائنل میں شکست دی اگر اس کی بات کریں خوشدر شاہ نے نو اننگز میں بولنگ کرائی آٹھ ویکٹیں حاصل کی نصیب شاہ نے صرف تین میچس کے لیے ساتھ ویکٹیں حاصل کی تو کامیلا ویکٹورینز کو چمپئن بنوانے میں یا فائنل میں پہنچانے میں برحال ان کا کردار تھا اس کے علاوہ محمد رضوان تین سو اکاون ٹرنز بنا کر اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ سکورر ثابت ہوئے حالانکہ وہ دیگر پلئرز کے مقابلے میں تین کم میچس کے لیے تھے اور اس کے علاوہ خوشدر شاہ نے بھی شاندار بیٹنگ کی اپنی ٹیم کے چوتھے ٹاپ سکورر ثابت ہوئے دو سو انتالیس رنز بنایا ایک سو اکسٹ سے زیادہ سٹرائک ریٹ رہا اور زوان نے چار ففٹیاں بنائیں جو کہ کامیلا ویکٹورینز کی جانب سے کسی بھی بلے باز کی سب سے زیادہ ففٹیاں تھی تو ان کا اپرحال کردار تھا اور فائنل کی اگر مخصر بات کریں تو ایک سو پیٹر رنز بنایا تھے سیلٹ سٹرائکر نے چوہتر رنز مشفق الرحیم نے بنائے نجمہ انسان شانتو نے چونسٹر رنز بنائے اور کامیلا ویکٹورینز نے چار گیندے کا بلی ٹارگر چیز کیا جس میں جونسان چارلس نے باون گیندو پر اناسی رنز بنائے سات چوکے اور پانچ چکے بھی لگائے لیٹن داس نے بھی پچپن رنز کی شاندار رننگس کے لیے تو یہ چیزیں ہیں کہ کامیلا ویکٹورینز بل آخر چیمپئن بننے میں کامیاب رہی آپ نے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی اور گزشتہ میچ کی بات کرتے ہیں پاکستان سپر لی کا جس میں کراچی کینکس کے حیدر علی نے شاندار ففٹی سکور کی یہ ان کی پی ایسل میں اپنی تیسری ففٹی تھی اور دسمبر دوہ دار کس کے بعد میرے خیال میں یہ پہلی ففٹی ہے ان کی ٹی ٹوے ڈی فارمیٹ میں تو اس کے بعد مکھی آرثر جو کہ ڈربی شہر کے ہیڈ کوچ ہیں اور حیدر علی کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے ڈربی شہر کے ساتھ ان کی جانب سے اہم ٹویٹ سامنے آئی ان کا کہنا تھا کہ حیدر علی کی بیٹنگ میں فارم میں واپسی دیکھ کر اچھا لگا اور ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ڈربی شہر منتظر ہے ان کو جلد ایکشن میں دیکھنے کے لیے اور جب پی ایسل سے فارق ہو جائیں گے تو وہ ڈربی شہر کو جوائن کریں گے اس کے والے سے مکھی آرثر نے ان کی دارس بندائی ہے اور کہا ہے کہ بہت اچھی فارم میں واپس آنا ان کے لیے اچھی چیز ہے اور ڈربی شہر بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہے اور اس کے علاوہ رومن پاول نے آج پشاور ظلمی کو جوائن کر لیا ہے ویسٹ انڈیز کے خطرناک جہرے مزاج کھراری ہیں اور ٹی ٹوڈی فارمیٹ میں ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے دعا دار بیٹنگ کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ بنو کا راجہ پکسہ کو آج ڈراب کر کے ان کو کھلے آ جائے تو یہ رومن پاول برحال آج کھلیں گے ملتان سلطانس کے چاہے اس کے لیے کسی اور کو ڈراب کرنا پڑے تو پشاور ظلمی کو آج دستیاب ہوں گے جب وہ ملتان سلطانس کا مقابلہ کرے گی اور اس میج کے حوالے سے جو پریویو ہے وہ آپ گزشتہ ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ یہ میج در حقیقت پی اے سل دوہزار تائیس کے پوائنٹ سٹیبل پر جو ٹاپ پوزیشن ہے اس کی جنگ ہوگی جو ٹیم جیتے گی وہ اس پوزیشن پر آ جائے گی ملتان سلطانس پہلے ہی ٹاپ پوزیشن پر ہے اگر وہ میٹ جیت جاتی ہے تو اپنی پہلی پوزیشن کو مزید مضبوط کر لے گی اگر پشاور ظلمی جیت جاتی ہے تو ان سے پہلی پوزیشن چھین لے گی